اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نصفروا اور آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز آج ہم جس سٹوری پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری اٹلی کے تاریخی شہر میں تاریخی کام کیا گیا ہے اٹلی کے شہر وینسکو کی پہلی مسجد کا افتتاد ایک تقریب میں کیا گیا جس میں اطالوی اسلامی کمیونٹی اور شہری اداروں کے نمائدگانے شرکت کی غیر ملکی خبری سائدارے کے مطابق اس مسجد کے افتتاد کا مطلب ہے کہ یہ شہر یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے سیاحتی اور آرٹسٹک تاریخی نشان اب علاقے کے رہنے والے ہزاروں مسلمانوں کی عبادتگاہ کے لئے وقف کر دیئے گئے ہیں اٹلی کے اسلامی کمیونٹی یونین کے صدر یاسین لافرم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ امید ہے دنیا بھر سے آنے والے سیاہ جب وینس آئیں گے تو وہ صرف شہر کا نہیں بلکہ وینس کی مسجد کا پوسٹ کارڈ بھی گھر لے کر جائیں گے ہمیں اس سائٹ پر فخر ہے بلکہ یہ ہماری انزمام کا ثبوت بھی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وینس کی یہ مسجد اطالوی آئین کی بدولت ہر کسی کے لئے کھلی ہے جو ہر شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے مسجد میں عبادت کریں اٹلی میں رہنے والے تمام مسلمان ایک ایسا ملک بنانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں جہاں سب کا احترام کیا جائے اور مسترکہ بھلائی کے لئے کام کریں اس حوالے سے وینس اسلامی کمیونٹی کے سرحنمار صدیمیر علیوکس کی نے کہا کہ نئی مسجد کی جگہ اس سے مسلمانوں کے لئے مقتص نہیں ہے ایک کسی ثقافتی شہر میں کھولے جانے والی یہ مسجد ہر روز دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو بہت سی نئی سرگرمیوں کو زنگی بخشے گی جہاں سب کا خیر مقدم کیا جائے گا اب سے یہ جگہ مقامی داروں سے شروع ہو کر ہر ایک کے لئے کھلی ہے